بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوئنٹس اور بلکم ٹو یور فیورٹ یوٹیوب چینل لرن وید کنول کیسے ہیں آپ سب آئے ہوت کہ آپ سب خیر ہو آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو ڈیر سوئنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ تمام در سوئنٹس جو کہ ڈی اے ای یا ڈی اے چو یا پھر ڈی کوم سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام در سوئنٹس میں جو گولڈن چانس والے ہیں یا ایک سوئنٹس ہیں یا پھر وہ سوئنٹس ہیں جو کہ ریگولر ہیں ان تمام در سوئنٹس کو کیا پروموٹ کر دیا جائے گا ایک ایسی کٹیگری بھی ہے جن کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا تو آپ کے ساتھ میں مکمل طور پر ڈیٹیلز شیئر کرنے جارہی ہوں لہٰذا آپ سے ایک لوگیسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ میں سے کون سے ایسے سوئنٹس ہیں جو اس بار پروموٹ نہیں ہوں گے تو دیئر سوئنٹس آپ کا وقت زائع نہ کرتے ہو میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ وہ تمام تر سوئنٹس جو کہ دی ایچ او ڈی کوم یا ڈی اےی سے تعلق رکھتے ہیں ان میں چاہے وہ گولڈن چانس والے ہیں چاہے وہ ایک سوئنٹس ہیں چاہے وہ ریگولر سوئنٹس ہیں انہوں نے اگر امتحان دیا ہے اگر کوئی پیپر دیا ہے اگر پیپر میں اپیئر ہوئے ہیں اور اس کے باوجود اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو چالیس پرسن نمبر جو کہ ڈیپلومہ ہولڈر کے ایوریج نمبر بنتے ہیں وہ دے کے پاس کر دیا جائے گا اب یہ سننے کے بعد تمام سوئنٹس کا ایک سوال آئے گا کامیٹ سیکشن میں جو کہ کافی زیادہ سوئنٹس نے کیا بھی ہے کہ کیا وہ سبجیکٹ جو کہ کمپیئر کیا جا رہا ہے یعنی کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے اس پر کہ اگر آپ کا ایک سبجیکٹ ہے اس میں آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے سبجیکٹ میں فیل کر دیا جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ ایک سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں اس میں آپ کو چالیس پرسن نمبر دے دیے جاتے ہیں تو دوسرا سبجیکٹ جو کہ اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے اس میں بھی چالیس پرسن نمبر دے کے آپ کو پروموٹ کیا جائے گا اب یہاں پہ سٹوئنٹس نے وہ میرے وڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ وہ کون سی کیٹگرری ہے جو اس بار پروموٹ نہیں ہوگے تو دیئر سٹوئنٹس وہ سٹوئنٹس جنہوں نے ایگزیم دیا ہی نہیں ہے جو کہ ایگزیم میں اپیر ہی نہیں ہوئے ان سٹوئنٹس کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا کسی وجہ سے بھی اگر آپ نے ایگزیم نہیں دیا آپ ایگزیم میں اپیئر نہیں ہوئے تو آپ کو دو ہزار اکیس میں ہونے والے اگزیم میں اپیئر ہونا پڑے گا اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ بورڈ آف چیئرمین کی ابھی تک رائے ہے کہ اس طرح کی پولیسی بنائی جائے ابھی تک اس کو کوئی حتمی شکل نہیں دی گئی ابھی تک کوئی یہ فائنل ڈی سیئر نہیں ہوا آپ سب کے بہت زیادہ کمٹ سیکشن میں کمٹس آئے ہیں وہ پڑھنے کے بعد میں نے بورڈ میں کانٹیکٹ کیا ہے جس سے مجھے یہ کانفرمیشن ملی ہے تو میں نے سوچا میں آپ ساتھ ڈسکس کر دوں کہ بورڈ اس بارے میں ایسا سوچ رہا ہے انشاء اللہ تعالی تمام تلسٹوئنٹس پروموٹ ہوں گے کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس بار آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ نے کتنے مارکس لینے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کا بھی آپ سار کمٹ سیکشن میں کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا finally thanks for watching the video and good night and have a sweet dreams اللہ حافظ dear students موسیقی